نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپیرینس امہ سے بہت زیادہ تھا جس طرح وہ ایک بیسیتے لیڈر ہونے کے ناتے جس طرح وہ دیکھتے تھے دنیا کو اس طرح شاید ہم نہیں دیکھ سکتے تو جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق سوال کرتا ہے جیسے اگر آپ لوگوں کا ڈیفرنٹ ایکسپوزر ہے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے ڈیفرنٹ فیلڈ سے داروں رکھتے ہیں تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے سوال پوچھے گا لیکن اگر ٹیچر کو یہ پتا ہو کہ سوال پوچھنے کے لیے بھی کیپیبلیٹی چاہیے ہوتی ہے آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا یعنی آپ نے اتنا سوچا ہی نہیں آپ نے چھوٹا سوال پوچھ لیا اور زیادہ پوچھ سکتا تھا لیکن آپ کے مہینڈ میں نہیں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تیچر جو تھے وہ خود ہی سوال پوچھ لیا کرتے تھے میں یہ نہ بتا ہوں پھر تمہارے یہ نہ بتا ہوں جس طرح صحابہ نے پوچھا آپ سے ہم جاتے ہیں ابو رہرہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا ہم سفر میں جاتے ہیں پانی لے کے تو پانی پی لیں تو وضو کس سے کریں گے تو وضو کر لیں تو ہم پییں گے کیا سمندری سفر ہے دو تین مہینے کا آپ سے مرے کہا سمندر کا پانی پاک ہے یعنی آپ سے مرے جواب دے دیا کہ سمندر کا پانی پاک ہے تو مجھ سے وضو کر لیا کرو اور جو لے کے جاتے وہ پینے میں استعمال کر لوں لیکن صحابہ نے اگلا سوال نہیں پوچھا آپ سے ہم سمندر کے سفر میں جائیں گے اگر کوئی مچھلی مری بھی مل جائے ہمیں تیرتیب اوپر تو کیا کریں نہیں پوچھا آپ سے ہم نے کہہ دیا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے ویسے تو آپ کو مرہ و جانور مل جائے تو حرام ہے نا آپ کے لئے لیکن سمندر کے اندر اگر مچھلی آپ کو مری بھی مل جائے اوپر آئی بھی کل مری ہو ایک دو دن پرانی ہو تو وہ حلال ہے شریعت نے اس کو حلال کینسیڈر کیا لیکن صحابہ نے یہ پوچھا نہیں کیونکہ ان کا سفر تھا ان کے دل میں ایسا نہ ہو سفر میں چل جائیں اور اتنی اپورچنیٹی چھوڑ دیں پتہ نہیں کتنی مچھلیاں مل جائیں ان کو اور وہ حرام ہو کے چھوڑ دیں آپ سے انہوں نے کہا میں ہیلپ آؤٹ کر دوں یہ سوال تمہارے ذہن میں نہیں آیا تو میں بے ایسیت سینئر ہونے کے ناتے میں سوال کا جواب خود ہی دے تھا یہ آپ سے بہت کیا کرتے تھے اور ان کی سنت تھی موسیقی